ہم نے پوزیشن مولڈر کھڑاڑیوں میں کرافیاں کیا تقسیم کرتے ہوئے کہا جی خپرو یوسی حمزہ درس کے گاؤں حاجی گجو حالیہ برساتوں کے بعد ڈوب گیا پورے گاؤں میں چار سے پانچ فٹ پانی داخل ہو گیا مزید جانتے ہیں نمائندہ شاہد محمد سے جی شاہد آگاہ کیجئے گا جی بلکل اطال کا خپرو یوسی حمزہ درس کے گاؤں حاجی گجو حالیہ بارش کے بعد بلکل ڈوب گیا ہے اور تقریباً چار سے پانچ فٹ تک پانی داخل ہو گیا ہے بچے مکانات گر گئے اور بچوں میں مختلف بیماریاں پھیل گئی ہیں پورا گاؤں دباہ ہو گیا ہے وہ گاؤں والے بہت پریشانی مجھتے کی گزار رہے ہیں جبکہ ادھر کے سیاسی و سرکاری افسران پوچھنے بھی نہیں آئے اور اس میں زیادہ غریب لوگ لیتے ہیں اس وجہ سے انجیو اور انہیں بھی آکے پھیل لئے ہیں آج نوہ کوٹ کے نواہی علاقے رشید آباد موزہ موری میں فیڈر سکول میں کلین گرین وین کے تحت رکھت لگائے گئے سانگڑ کے تال کا ٹنڈو آدم میں پاکستان تحریک انصاف کے آرگنائزر محمد رفیق غوری کی انصاف ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو جس میں انہوں نے میڈیا کو گتایا کہ گیارہ تاریخ برو جمعے کے دن صدر پاکستان اور گورنر سندھ جام گوٹ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور سانگڑ میں برسات کی وجہ سے سلاح متاثرین اور ٹنڈو آدم میں چاروں طرف پانی پانی کھڑا ہے اور زلہ سانگڑ پورا تباہ ہو گیا ہے اور ہمارے سندھ میں ہر گلی میں پانی جمع ہے جام فاروق صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے دکھ میں کام آئے ہمارے دکھ میں کام آئے